سلام علیکم پاکستان اور سر لنکا کے پھڑکتے ہوئے میچ کے بعد آپ کا بھائی ایک دفعہ پھر حاضر ہے جب میچ سٹارٹ ہوا تو پوری قوم دعا کر رہی تھی کہ بارش نہ ہو لیکن جب پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی تو پاکستانی ٹیم کی ایکسٹرا پرو بیٹنگ نے تو قوم کو ہی اپنی دعا بدلنے پر مجبور کر دیا اور یہ صدائیں بلند ہونے لگی یار لا بارش ہی بھیج دے ہمیں بارش کی وجہ سے ایشیا کپ سے باہر ہونا مندور ہے لیکن سر لنکا سے ضلیل ہو کے نہیں جب پاکستان کی بیٹنگ شروع ہوئی تو لیجنڈ فقر دمان کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے گراؤن کھچا کچ بھرا ہوا تھا لیکن قسمت کی دیوی کو تو فقر دمان سے اٹھ کتے کا ویر ہو چکا تھا اور وہ بد قسمتی سے صرف چانویں لنس کی کمی سے اپنی سومی سینچری مکمل نہ کر سکے اس کے بعد بابر اور شفیق نے پاکستانی بیٹنگ کو سہارا دینے کی بھرپور کوشش کی لیکن جلدی بابر کو بھی یاد آ گیا کہ وہ اپنا موبائل چارجنگ پر لگائے بغیر بیٹنگ کرنے آ گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں عبداللہ شفیق نے اپنے کیریئر کی پہلی 50 بنا کر اپنی سیلیکشن کو صحیح ثابت کیا اس موقع پر پاکستانی بیٹنگ شدید مشکلات کا شکار تھی رزوان اور حارس پر سب کی امیدت تھی لیکن یہاں پہ آپ کو حارس کو کرائیڈٹ دینا پڑے گا انہوں نے شاید افریدی کی سستی کاپی بننے کی بھرپور کوشش کی اور انجام وہی ہوا جو چائنا کاپی کا ہوتا ہے اور ہمارے محمد نواز تو غلطی سے چھوٹا بیٹ لے کر آ گئے جس کی وجہ سے وہ جلد ہی بولڈ ہو گئے اور پھر رزوان اور افتخار نے ایسی بیٹنگ کی کہ دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز بھی تاریخ کیے بنا نہ رہ سکے اور پاکستان کے ٹوٹل کو دونوں دو سو باون تک لے گئے اب سر لنکا کو جیت کے لیے بیٹالی سور میں دو سو باون رنز درکار تھے بیٹنگ کے بعد پاکستان کی بالنگ بھی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو گئی شاید افریدی آج بھی آف کلر نظر آ رہے تھے جیسے جیسے سر لنکا کا سکور اوپر جا رہا تھا ویسے ویسے قوم کا بی پی نیچے آ رہا تھا ایسے میں شاداب نے زبردست رن آٹ کر کے پاکستانی قوم کو گلوکوز کی بوتل لگائی اور بوسٹر ڈوز کے لیے اپنی ہی بال پہ کیچ پکڑ کر سر لنکا کے دوسرے بیٹر کو بھی پویلین بھیجوا دیا لیکن پھر شاداب نے سر لنکن بیٹرز کو ایسے رن بانڈنا شروع کیے جیسے ختم دلانے کے بعد محلے کے بچوں کو ٹوپیاں بانٹی جاتی ہیں اور پھر وہ ہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے ہم نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ایشیا کپ جیسے چھوٹے یونٹ انڈیا اور سر لنکا کو مبارک ہو کیونکہ ہم نے تو ورلڈ کپ جیتنا ہے